شہریار نے مجھ سے یہ بات کیسے چھپا لی وہ تو ہمیشہ مجھے بتاتے ہیں پھر اب کیوں نہیں یا تو نور کو انہوں نے زیادہ رقم دی ہے جس کا ذکر وہ مجھ سے کرنا نہیں چاہتے یا پھر ان کے پاس مجھے بتانے کا ٹائم ہی نہیں تھا لیکن اگر حالات خراب تھے تو نور نے تنی مہین کی شاپیں کیوں کر رکھی تھی یا اللہ کیا سوچ رہی ہوں میں بے کیا بات ہے یوں تو تمہارے اوپر وقفے وقفے سے خاموشی کے دورے پڑھتے رہتے ہیں لیکن آج کچھ بات سیرس لگ رہی ہے آپ کو اس سے مطلب بھائی مطلب ہے نا تم میری اکلوتی بیوی جو جب شوہر اپنی اکلوتی بیوی سے باتیں چھپانے لگے نا تو معاملہ بہت سیرس ہوتا ہے بتاؤ تو سہی میں آفیس سے تھکا آرہا اس لیے تھوڑی آتا ہوں کہ تم مو بنا کے بیٹھی رہو اچھا چھو لٹو کھانا لگا تو دیکھو میں نے آج تمہارے بغیر کھانا نہیں کھایا ست چھو گو کھانا لگا تو ناراض کی باد میں دکھا گیا ملے ہوشا ہوا آجی، کیا ہوگیا آج howdy رکھنے ریسی اورے کا خوش چکن، جنجر آپ 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 mmm تم نہیں کھا رہی ہو میرا موڈ نہیں ہے رکھتا ہے یہ موڈ کچھ زیادی کھا رہے چلو اما کے لیے کھا لیتا شہریار کو میری بلکل بھی پر بانی وہ کس طرح ایسے کر سکتے میں تو ان سے کوئی بات بھی نہیں چھپاتی پھر وہ میں ان سے پوچھ کر ہی رہوں گی کہ انہوں نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی تم میری طرف سے شہریار کو ایک مرتبہ پھر تھانکس کہہ دینا کس بات کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہم ان کے بہت مشکل ہیں کیا ہوتا اگر یہ بات مجھے شہریار کے موں سے پتہ چلتی کیا ہمیں ان کے لیے اتنی بے وقت ہوں کہ انہیں مجھے یہ بات بتانا یاد ہی نہیں رہی چلتے